یہ فیوجی کے حوالے سے بڑھتے آنگے اب ذرا بات کریں گے مرکزی حکومت کے جانب سے جو سرحد کے علاقے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر انتظامیاں چاہے ریاستوں کے ریاستے انتظامے کے بات کریں گے یا یوٹیز انتظامے کے بات کریں انہیں ہدایے دی گئی ہیں کہ چوکس رہنے کی ہدایتیں دی گئی ہیں مرکزی وزارت داخلہ کے جانب سے ان علاقوں کے انتظامیاں ہیں انہیں ہدایے دی گئی ہیں کہ وہ سرحت کے نزدیک آنے والے علاقوں پر چوکسی برتے سب سے زیادہ جو انتظامیوں کو ہدای دی گئی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحت چائے لائن اپ کنٹرول کی بات کریں گے یا بین الاقوام سرحت کی بات کریں گے تو انتظامی کو ہدای دی گئی ہیں کہ وہاں پر ڈرون کے ساتھ ساتھ منشیات اور دراندازی کو روکنے کے لیے چوکست رہنے کے ہدای دی گئی ہیں اور ان کو ناکام بنانے کے لیے خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہیں انتظامیہ کو اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو بی ایس اپ کی بات کریں گے فوج کی بات کریں گے سی آر پی اپ کی بات کریں گے تو انہیں ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ چوکسی برتے کیونکہ آنے والے وقت میں جو ہے مانا جاتا ہے کہ اب کیونکہ سرماوی شروع ہونے والا ہے شاید جو لائن اپ کنٹرول ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان ملنے والی سرحد ہے یا انٹرنیشنل بارڈر ہے ونٹر کے پیش نظر ونٹر سے کبل ہی دراندازی ہو سکتی ہیں اس پر بھی کڑی نظر رکھی جائے اور ساتھی ساتھ مشکوک افراد کی نقل حرکت وہ بھی رادار پر ہے یہ مرکزی حکومت کی جانب سے کہا جارہا ہے ساتھی ساتھ سوشل میڈیا کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس پر بھی کڑی نگرانی رکھی جارہی ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے کہا جارہا ہے اور ساتھی ساتھ سبی جتنے بھی مشکوک افراد ہیں ان کی کڑی نظر ان پر کڑی نظر رکھی جارہی ہیں یہ مرکزی حکومت کی جانب سے کہا گیا اور ساتھی ساتھ ریاستی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو مرکز کے انتظام زیر علاقے ہیں انہیں بھی اس حوالے سے آگا کیا گیا ہے کہ وہ اس پر مزید چوکس رہے داخلہ وزیر کے جمہو کشمی دورے سے پہلے مرکز اور یونین ٹیریٹری جمہو کشمید کی طرف سے لگاتار یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ڈرون کی بڑھتیوی وارداتیں جو ہو رہی ہیں اور نورکاٹک کا جس طریقہ ایک سے جال بچھایا جا رہا ہے اس پر مکمل طور پر نظر رکھی جائے اور مناسب اور معقول آپریشن جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ اور ہم گفتگو کریں کوئی سرحدی علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پر اس وقت کارنینٹ سرچ آپریشن بھی چلائے جا رہا ہے سوشل میڈیا کا جس طریقے سے غلط استعمال ہو رہا ہے اور اسپیشلی ان بارڈر ایلیاز کے اندر جس طریقے کا استعمال ہو رہا ہے اس پر سخت نظر رکھنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے اور سخت نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ جو سسپیشیس مومنٹ وہاں پر ہے یا سسپیشیس لوگ جو ہے ان پر بھی یعنی جن کے اوپر کچھ بھی اس طریقے کا شک ہو تو انہیں راڈار پر لینے کی بات جو ہے وہ مرکز کی طرف سے کہی گئی ہے سبی سیکیورٹی اور انٹلیجنس ایجنسیاں اس وقت انٹرنیشنل بارڈر ہو لائن آف کنٹرول ہو وہاں پر گہری نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ڈران کو سپورٹ کیا گیا اس کی وجہ سے جو حالات بنے جس طریقے کا ہتیار گرہ منشیات گرے اس کے بعد ہی اس وقت ایلرڈ پر انٹائر یونین چیریٹری انتظامیہ بھی ہے اور جمہو کشمیر سرادوں پر رہنے والے علاقوں کے لوگوں کو بھی ہائی ایلرڈ پر کر دیا گیا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب اس طریقے سے ڈران کو سپورٹ کیا گیا دیکھا گیا ہو اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے اس بار اس طریقے کے حالات بنے ہیں سٹیکی بوم اور دیگر معاملی کی جو خبریں آ رہی ہیں اسے اس کاروائی کے ساتھ دیکھا جارہا اور یہی وجہ ہے کہ داخلہ وزارت نے ایلرڈ جاری کرتے ہوئے یونین چیریٹری انتظامیہ بھی اس پورے معاملے پر کافی متحرک جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے لائن آف کنٹرول سے لے کر انٹرنیشنل بارڈر تک اور انٹرنیشنل بارڈر سے لے کر سرادی علاقوں کے گاؤنٹ تک اس وقت چوکسی جو ہے وہ بڑا دی گئی ہے کیونکہ داخلہ وزیر کی آمد ہے اور اس سے پہلے کسی طریقے کی کوئی کاروائی نہ ہو اس کو روکنے کے لئے اس طریقے کا ایلرڈ جو ہے